موسیقی نمسکار میں عشونی اگر کسی راجنیتک مدے کو لے کر آج آپ نے بگ فائٹ لائپ کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو نراشہ ہاتھ لگے کیونکہ آج نہ تو حلہ ہوگا اور نہ ہی ہنگام آج باتچیت کا مقصد صرف آپ کے اور میرے سروکاروں کا نہیں بلکہ سوال ہے آنے والی پیڈی کا کیونکہ جب ہم اپنے پریوار کے لیے زمین جائدہ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم آنے والی پیڈیوں کے لیے پیجل کا انتظام کر کے جائیں پانی بچانے کے لیے جو براست ہمارے پرکھوں نے سوپی ہے کیا ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے سوال ہے کہ ہم برسات کے روپ میں برسے دھرتی کے اس عمرت کا کیسے استعمال کر رہے ہیں اور کیا ہمیں اس بات کی جانکاری ہے کہ پانی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کے مائنے ہیں آج بات مونسول کی ہوگی بات ہوگی برستی بدریہ کی اور خاص مہمانوں کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا بات چیت کا جل ہی جیون ہے لیکن یہ جیون اب دھیرے دھیرے ہم سے کافی دور ہوتا جا رہا ہے موجودہ وقت میں دیش کے دس راج سوکھے کی ماج ہل رہے ہیں ستر کروڑ لوگ سوکھے سے پرہاویت ہے اب دیش کے 91 پرمک جلاشیوں میں صرف 25 فیصدی پانی ہی پینے یوگی بچا ہے اس کے علاوہ پرہاویت راجیوں میں 90 فیصدی بھونجل کا دوہن ہو چکا ہے بات سوکھا پرہاویت راجستان کی کریں تو دیش میں کل کشتر فل کا 10.4% حصہ ہونے کے ساتھ یہ سب سے بڑا راجی ہے لیکن ریگستان پردھان اس دیش میں ستہی جل ماتر 1.16 فیصدی اور بھونجل 1.14 فیصدی ہی بچا ہے سالانہ اوسط بارش بھی پردیش میں صرف 531 ایم ایم ہی ہے اسی طرح پردیش میں ہر ویقتی کی سالانہ جل اپلپدتا ماتر 640 کیوبیک میٹر ہے جو کی راستری اسطر پر 1700 کیوبیک میٹر سے کافی کم ہے پردیش کا ادھکتر حصہ ڈارک جون میں آ چکا ہے راجی میں کل 243 بلوکس میں سے 172 ڈارک جون میں آ چکے ہیں باقی 71 بلوکس میں سے کیول 25 بلوکس ہی سرکشت زون میں ہے ایسے میں پردیش کے جل سنکٹ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کیندر سرکار سے 7275 کروڑ کے حساب سے 10 سال کے لیے 72,750 کروڑ روپے کا وشیش پیکج پردان کرنے کا آگرہ بھی کیا ہے دیش اور پردیش کو مانسون سے کافی امیدیں ہیں جل اسطر میں بڑھوتری, وارٹر ہاویسٹنگ اور کرشک کشیتر میں وردھی پر سرکار زور دے رہی ہے جہاں پردیش میں سرکار جل سوابلنبن ابھیان کی مدد سے کوئے, تالابوں اور باوریوں کو جیونت کر کے پانی کو بچانے اور اس کی آپورتی کو پورا کرنے کی کوشش میں جھوٹی ہے تو بہتر مانسون کے پورا انمان سے کرشک کشیتر کے وردھی در کو لے کر کیندر سرکار کو بھی بڑی امیدیں ہیں مانسون تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے مدھی جون میں قریب 30 فیصدی بارش انمان سے کم دیکھی گئی جو جون ختم ہونے کے ساتھ صرف 11 فیصدی رہ گئی وہی پچھلے ہفتے کے دوران دیش بھر میں سامانے سے ایک فیصدی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی کرشی منتری رادہ موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر موسم ویبھاک کمانسون کو لے کر پورا انمان صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس میں کوئی سنشے نہیں کہ بھارت کی کرشی وکاسدر بہتر اور خادیان کا اتبادن اچھا ہوگا لگاتار دو سالوں سے سوکھا رہنے کی کارن ویتوورش 2015-16 میں دیش کی کرشی وکاسدر 1.2 فیصدی رہی تھی جبکہ ویتوورش 2014-15 کے دوران مائنس 0.25 فیصدی درج کی گئی تھی فیشی منترالے نے فسل ورش 2016-17 جولائی-جون کے دوران دیش میں ریکارڈ 27 کروڑ ٹن خادیان اتبادن کا لکش تیہ کیا ہے لیکن لگاتار دو سالوں سے سوکھا پڑھنے کے چلتے سال 2015-16 کے دوران خادیان اتبادن گھٹ کر 25.32 کروڑ ٹن ہی رہ گیا ہے ایسے میں کسانوں کے ساتھ دیش کو بھی مانسون سے کافی امیدیں ہیں لیکن بھوجل کی ستتی دیکھنے کے بعد کے اندر سرکار اور راجستان سرکار کو سچیت ہو جانا چاہیے ساتھ ہی ہر ناغرک کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے ہمارے کچھ بھی سرکشت کرنے سے پہلے پانی کی سرکشہ کے بارے میں سوچنا ضروری ہے ظاہر ہے پانی سب کے لیے ضروری ہے تو کیا اس مانسون میں آپ نے پانی بچانے کا سنکلپ لیا ہے آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں فرسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کام پر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک یا پھر ٹویٹر پر بھی بتا سکتے ہیں کہ اس سوال پر آپ کے کیا رائے ہیں آج کی بحث میں شامل مہمانوں سے آپ کا تعروف کرا دیتے ہیں پریابرن بید پی این مندولا جی ہمارے ساتھ ہیں سیام کے ڈائریکٹر شیخل پرشاد شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں جلسن سادن وشیشگے ایم ایس راٹھوڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جلبود کرمچاری سنکے کاریکاری دیکش کلدی پیادو جی ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھی گائک پرکاش گندھر باتشیت میں ہمارے بیچ موجود ہیں اب سبی کا بہت بہت سواگت ہے پانی کے لحاظ سے ہر کسی کی ضرورت کو سمجھا جا سکتا ہے اگر مونسون سامنے ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اس طر پر کیا کر سکتے ہیں اپنے ایک شہر میں کیا کر سکتے ہیں اپنے گاؤں میں کیا کر سکتے ہیں راٹھوڑ صاحب میں چاہوں گا شروعات آپ سے کی جائے آپ کو وہ سجھاؤ جو اس مونسون میں راجستان کی ایک سوگات ثابت ہو سکتا ابھی جو راجستان میں سب سے بڑی سمجھا ہے یا دیش میں سب سے بڑی سمجھا ہے وارٹر گورننس کی اور بھارت سرکار نے اور راجستان سرکار نے بھارت سرکار نے دو بل ابھی پچھلے میں نے ہی جاری کیے ہیں ایک ہے وارٹر گورننس بل اور دوسرا ہے بھوزل کا موڈل بل دو بل آئے ہیں اور راجستان سرکار تین کانون لاری ہے پہلا ایک وارٹر گورننس بل ہے دوسرا انسٹیٹویشنل بل ہے اور تیسرا ہے جو ایریگیشن بل ہے سارے کانون کے دوارا یا جو گورننس میں جو سمجھے آ رہی ہے پانی کے میں اس کے سمادان کے لیے ہی آ رہے ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے جو ابھی آپ نے چنتہ جاہر کی کہ جو ڈارک زون ہوتے جا رہے ہیں ابھی تک سماج پہ چھوڑا تھا کہ اس کا دوہن کم کریں فصلوں چکر بدلیں کیونکہ کرسی اسی پرتیشت پانی جو ہے وہ کرسی میں اپیوگ میں آتا اسی سے پچاسی پرتیشت تو اگر وہاں کچھ کفایت ہو جائے تو سایت پانی بچ جا تو پینے کا پانی ہم بھی پی لیں اور آنے والی ہماری سنتانوں کے لیے بھی چھوڑ دیں میں آپ کا اشارہ سمجھوں تو آج یہ استطیع ہے کہ راجستان میں کرسی کے لیے بھی زمین کے بھوجل والے حصے پر ہم لوگ نیر بھر ہیں اگر مانسون کے مطابق کچھ اپج پیدا کی جائے تو راستہ بہتر ہو سکتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے اور راجستان چھیتر ہی مانسون پہ ہی بھوائی کرنے والا چھیتر ہے ایریگیشن ویسے ہی بیس پرسنٹ ہے اور وہ بھی ہم بھوجل کا دوہن کر کے ہی کر رہے ہیں اور راجستان کو کبھی پنجاب بنایا بھی نہیں جا سکتا اگر بنائیں گے تو ہماری استطیع بہتر ہی ہوگی تو لیکن ہاں اگر مانسون آتا نہیں ہے کمزور ہوتا ہے تو فصل کو بچانے کے لیے بھوجل کا اپریوک ضرور کرنا چاہیے لیکن مانسون والی فصلیں ہی ہمارے لیے مکھت رہنی چاہیے اور اس میں بھی راجستان کا بہت بڑا یوگدان ہو سکتا ہے فوڈ سیکیورٹی میں جس کو کہنا چاہیے بلکل شیطل جی ہیں ہمارے ساتھ میں میرے خیال سے آپ کسان کو عام آدمی کو اس وقت جاگ رکھ کر سکتے ہیں پانی بچانے کے لیے کرشی کا کتنا بڑا یوگدان ہو سکتا ہے اور کیا ضروری ہے کہ بورویل کوئے ان کے پانی کا استعمال نہ کرتے ہوئے بھی بہتر اوپج حاصل کی جا سکے شیطل جی دیکھیں راجستان کا کسان یا راجستان کا جو سامانی جن ہے وہ صدیو پانی کے پرتی سمویدن شیل رہا ہے ہمارے ایک کہاوت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گھیج ڈھل جاسی مارو کینی جاسی یہ بار ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے ہریت کرانتی کا دور آیا اس میں نئی فصلے آئے ان کی پانی کی جو آوشکتہ تھی وہ بڑھی ہم نے زیادہ فٹلائزر کا استعمال کیا اس سے تھوڑا سا سنتولن میں بدلاؤ آیا ہے لیکن آوشکتہ آج بھی اس بات کی ہے کہ ہم اس پادن لیں اور اس پانی کا صحیح صدو پیوک کریں اس کے لیے بھرہ سرکار نے راجستان سرکار نے بہت سارے پریاس کی ہیں ان پریاسوں کی اگر ہم بات کریں تو پہلے دیکھیں ڈرپ پدتی جو ہے بوند بوند سچاہی پدتی ہے سپرنکلر پدتی میں راجستان نے چمتکار کیا ہے پورے بھارت میں اس کا استان پہلا ہے تو اس کے مادیم سے اور دوسرا دیکھیں ہے بھارہ سرکار اور راجہ سرکار جو کر رہی ہے وہ ایک بڑی بات ہے کہ جیسے سے کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے کلائیمیٹ چینج پر ایک بہت بڑا انسندھان کا کاری کیا جا رہا ہے ایسی فصلیں اور ایسی قسموں کا چین کیا جا رہا ہے جن کی پانی کی مانگ کم ہو یہ بھوشک کے لحاظ سے بہتر ہے لیکن جو سجھاوہ آپ نے دیئے وہ کہیں نہ کہیں بھوجل پر نیر بھر ہے کیا برسات کے پانی پر نیر بھر رہتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ راجستان میں کچھ بہتر ہو گائے جا سکے جی بلکل سمبھو ہے نہ صرف راجستان میں میں آپ کو بتانا جاؤں گا جتنا بھارت میں کل اتپادن ہوتا اگر اس میں ورساتی موسم میں اتپادن کم ہو جاتا ہے تو ہمارے اتپادن پر پورا وپریت پرابہ پڑتا ہے لگ بھک کل اتپادن کا 60% اتپادن جو ہے اسی خریب کے جو سیجن ہے اسی میں ہوتا ہے ہم جو ابھی کر رہے ہیں کہ ایک تو کشتربل کا پورا اپیوک کیا جائے دوسرا تقنیقی روپ سے اس کی بہائی کی جائے تیسرا ادھیک اتپادن والی قسموں کا کام لیا جائے جو تھا کم پانی کی مانگ والی قسموں کا استعمال کیا جائے اور تقنیق کا ایسا بہتر استعمال ہو کہ اتپادن بڑھے اور پانی کا کم استعمال ہو یہی مول منتر ہے وہ کیا راستے ہو سکتے ہیں میں لوٹوں گا اس پر پھر بات کروں گا آپ سے پین مندولا صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں پانی کو بچانے کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے پانی کے لیے ایک لڑائی آپ بھی لڑ رہے ہیں لیکن اس بیچ میں پہلی جو سٹیپ ہے وہ کسے اٹھانی ہوگی عام آدمی کو یا پھر سرکاری تنتر کو ہمارا ابھی تک کا جو بسلیشن رہا وہ یہ ہے ایک تو قانونی پرکریہ ہے کہ ہم نے قانون بنا دیا قانون بنانا سیفیسین نہیں ہے اور قانونوں کا پالن ہوتا بھی نہیں ہے راجستان کے پریپیکش میں جس طرح سے ہمارے یہاں کی جیوگریفیکل کنڈیشن ہے ہماری وارٹر ایٹلس بنی ہوئی ہے راجستان سرکار کو چاہے وہ کوئی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی سرکار رہی ہو انہوں نے کبھی بھی یہ دھیان نہیں دیا کہ ہمارے جیوگریفیکل کنڈیشن کے انسار ہمارے کو جو جلگرہن چھیتر ہیں ہمارے تین ندیوں کے تین بڑی ندیوں ہیں ہماری چمبل ہیں مائی ہے اور بناس ہے ہم نے اس کے جلگرہن چھیتر کو نسٹ کر دیا ہے رامگڑوان ہمارے سامنے اودھارن ہے ان ندیوں میں جیو جیو جلگرہن کی ماترہ گھٹے گی تین تین ہمارے سامنے پورے راجستان میں پانی کی سمجھے آئے گی اور اس کا قانونی اسطر پر کوئی سمادھان نہیں ہے آپ کتنے ہی قانون منا لو کسی بھی قانون کا کوئی بھی اثر راجستان کے پی جلگی سمجھے کا سمادھان نہیں ہے سمجھے کے ساتھ سمادھان بھی بتائے آپ کی کیا ہو سکتا ہے پنچائت سمیتیوں کے اسطر پر جو پنچائت ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں پنچائت سمیتی میں ہمیں تیس سے زیادہ تیس سے لے کے پینتیس سرپنچ ہے آج اگر ہم یہ ایک یونٹ کے روپ میں پنچائت کو مان لیں کہ ہمارے کوئی اس پنچائت میں آنے والے کتھ واتر ایٹلس میں کتنے ندی ہیں نالے ہیں ہم اس کی جلگنان چھےٹر کو سنرکشن کریں ہم جنسنگیا نیانترن کی بات کریں ہم فصلوں کو کس سے کم پانی دیا جا سکتا ہے ان سپرنگل کریں ہم بلٹی پرپس جب تک ہم پریاس نہیں کریں گے کوئی سمادان سمبب نہیں آنا ہوگا لٹر سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مندولا صاحب کی چنتہ ہے یہ جو نیا گورننس ایکٹ آیا ہے آپ کو تاجب ہوگا کہ اس میں water security plan بنانے کی بات ہے اس بار سرکار نہیں بنا رہی ہے اس کے اندر پرویزن ہے پنچائت ہی بنائے گی پہلے گرام پنچائت بنائے گی اس کے پاس پنچائت سمیت ہی بنائے گی دس دس فٹ پنچائت کے سرپنچوں نے دس دس فٹ اینکٹ اونچے بنا دیئے اینکٹ کی اونچائی ڈیٹھ فٹ سے دو فٹ نہیں ہونی چاہیے تھی دس فٹ بنا دیئے اس کو کون توڑے گا نہ تو کلیکٹر توڑ سکتا ہے نہ پولیس توڑ سکتی ہے نہ مکہ منتری توڑ سکتا ہے کون توڑے گا ہوں سے سوال اس بات کا ہے کہ جب تک کمیٹیاں نہیں بنیں گی ناغریک سمیتیاں نہیں بنیں گی ناغریکوں میں جاگروکتا نہیں آئے گی وہ یہ محسوس نہیں کریں گے ہام جن کی پہلی ذمہ داری ہے اگر آپ کو پانی چاہیے تو جاگروک آپ کو اپنے اس طرح پر ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے پاٹر بورڈ کی ذمہ ہوتا ہے کہ وہ پانی سپلائی کرے اور دیکھنے کو ملتا ہے ہام طور پر کی زیادہ پانی کا جو ویرتھ ہونے کا دور ہے وہ کہیں بار یہاں مس مینجمنٹ کے کارن شروع ہوتا ہے کلدی پیادہ سب آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ جو مس مینجمنٹ کا سلسل آئے کیا اس مانسون میں بریک کیا جا سکتا ہے نہیں اس میں کوئی بریک نہیں ہوگا سرکار بڑیے بڑیے یوز نہیں لے کے آتی ان کو دراتل بلا کے چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد اس کو سمالنے والا کوئی نہیں ہے آج جایپور میں لگ بگ 800-900 کے سمتنگ وارٹ آرشٹنگ سسٹم بنی ہوئے وہ بنا دیئے کونٹیکٹر آیا بنا کے چلا گیا اس کے بعد اس کی دیکھ رہے ایک سپرویزن کوئی اس کو جمعیداری لینے کو تیار نہیں ہے اس میں بجائے پانے جمین میں جانے کے بجائے پانے واپسی سڑکوں کو پر دوڑ رہا ہے اس کی جمعیداری لے جن بھی باغوں میں بنایا ہے وہاں گورنمنٹ کو بیلکل سخت کانون کے طریقے سے اس پر پورا دھیان دے جب یہ چیز سمب ہوگی نہیں ایسے یوز نہ جاتی ہے ایک بنتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں تین سو ورک میٹر کے سکوائر میٹر کا جو پلوٹ تھا اس پر وائٹ روڑ ایر فیسٹنگ مسٹ کیا اس کی بھی بھائی کیا دکھاریوں نے گلی نکال دی اس کے دو پٹے کر دی ایک پٹہ بیٹے کے نام سے ایک باپ کے نام سے جو ہاں مسٹ کا وائٹ رویسٹنگ اس کے دو پٹے ہونے کے بعد اس کا پانے واپسی سڑکوں کے آئے گا اس چیز کے کڑے پرابدان ہو جب یہ سسٹم لاغ ہوگا پانی جب ہی بچے گا جب اپنے اس کو جنتہ کو بھی جاگ روک کریں جیسے اپنے پولیوں کے بیان چلائے تھے چیچک کے بیان چلائے تھے اسی طرح سے وائٹ رویسٹنگ کا لے کے جنتہ کو جاگ روک کرنے کے بعد ہی ہوگا آج جو کام چل رہا ہے سرکار کا یوز نہ ہی آرہی ہیں کسبوں کو وکاس کرنے کی ان کو کسبوں سے بھی چھوڑا جائے وکاس کی اندازن دوڑ میں کہیں نہ کہیں جو مقصد ہے وہ چھوڑ گئے ہیں میں وارٹر ہارویسٹنگ پہ بات کروں گا لیکن بریک کے اس پار اس سے پہلے